سمسکر پیارے کسان بھائیو ہم ہی دن سے بھی کسان بھائی سوست ہوں گے تو کسان ساتھیو آج اپنے ایک میترپن ٹوپی کے بارے میں چرچے کرنے والے ہیں جو بھی کسان بھائی انار کی کھیتی کر دے ہیں تو اس سمشیا کا سامنا جو ہے ہر کسان بھائی کو کرنا ہی پڑتا ہے جو کی انار کے بگیچے کیلئے ایک مکھے سمشیا یا سراب کا روپ مان لیجیے اس کو تو جو بھی کسان بھاگوانی کھیتی کرتے ہیں انار کی تو انہوں نے دیکھا ہوا کہ انار کے پھل پھٹنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور اس سمشیا کے کارن کسان بھائیوں کو کافی لوز اٹھانا پڑتا ہے کئی پار تو یہ سمشیا بگیچے میں اتنی بینکر اوبدان کر لیتی ہے جسے کسان بھائیوں کو لگ بگ آدھا منافع کا نقصان ہو جاتا ہے اور پھٹے ہوئے جو انار ہیں اس کا پرائیج مارکیٹ میں کافی کم ملتا ہے تو اکسان ساتھیوں آج اپنے اس ویسے پر پوراً چرچہ کریں گے کہ انار کے پھٹنے کی کیا کارن ہے اور ہم اس سمشیا کو سمادان کیسے کریں یا انار پھٹنے کیسے روکیں تو پوراً جانکاری کے لیے آپ ویڈیو کے انتق جلور بنے اور سب اکسان بھائیوں سے گجاریس ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں جسے آنے والے جانکاری آپ لوگوں تک سوچاروں روپ سے پہنچتے رہے اور آپ کے کھیتی سے جڑی جانکاری جو ہے آپ لوگوں تک کو ملتی رہے تو کسان ساتھیوں اپنے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انار پھٹنے کی کیا کارن سے ہے تو کسان ساتھیوں مکھیت ہے انار پھٹنے کے تین کارن ہے پہلا تو بات کریں انسیکٹ یعنی تھریپس کا اٹیک ہو جانے کے کارن بھی انار میں پھٹنے قسم سے آ جاتی ہے اگر شروعاتی سٹیج میں انار کے پھول پہ یا پھل پہ یا پودے پہ تھریپس کا اٹیک ہو جاتا ہے تو اے تھریپس جو ہے انار کے جو چھوٹے فروٹ ہوتے ہیں ان پہ بیٹھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور ان کو سٹارٹنگ میں ڈیمیز کر دیتی ہیں خراب کر دیتی ہیں لیکن اپنے اس سمسیہ کا اس سمیں نہیں دیکھ پاتے ہیں بٹھ جیسے جیسے اپنے سمیں نکڑتا ہے تو نار کا پھروٹ ہے جو وہاں سے پھٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تھریپس نقصان کیا کرتی ہے جیسی پھل پہ بیٹھتی ہیں تو وہ پھل کی باری توجہ کمجور کر دیتی ہیں اور جب پھل کا وکاس ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو باری توجہ کمجور ہو جانے کی قارن پھل جو ہے پھٹ جاتا ہے اور دوسرے کان کے بات کریں اگر وہاں تاورن اپنا صحیح نہیں ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ستی کے ٹائم میں اپنے جو بار لیتے ہیں تو اس ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کئی بار سردی ہے وہ زیادہ پھڑنا سٹارٹ ہو جاتی ہے جس سے انار کی جو باری توجہ ہے وہ کٹھو روپ دارن کر لیتی ہے اس کے کان جو ان کا سیل ڈویجن انار کے اندر ہوتا ہے تو وہ پریسر ڈالتا ہے باری توجہ پر اس کے کان بھی جو انار کا پھل ہے پھٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے زیادہ ٹھنڈ کے کان اگر آپ کا پھل پھٹ رہا ہے تو اس سمسچہ کو سمدان کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کھیت کے آس پاس دعا کرنا ہے یا اس میں سنچائی کرنی ہے اگر سنچائی کرتے ہیں تو انار کا پودا اور پھل ہویا ہے سردی کے چپیٹ میں آنے سے بچ جاتا ہے اور تیسرا جو کارن کی بات کریں تو پوستر کرتا ہے کہ اگر اپنے کھیت میں کمی ہو جاتی ہے تو اس سے بھی انار کے پھٹنے کی سمسچہ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو کشان ساتھیو آگے اپنے چرچہ کریں گی کہ تینوں جو اپنے کھیت میں انار بھٹنے کی کارن ہیں ان کو کنٹرول کیسے کریں اپنے ایک ایک کر کے تینوں اوٹوپٹوں کو سمجھے گے سرواد میں چرچہ کرتے ہیں ثریف کا اپنے کنٹرول کیسے کریں تو کشان ساتھیو میں پھلوں کو بھٹنے سے رکنے کے لیے ثریف کا کنٹرول ہے وہ سٹارٹنگ سے کرنا سٹارٹ کرنا ہوگا اگر اپنے ثریف کا فلورنگ سٹیج سے دھیان نہیں رکھ پاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اتنی بینکر روپ سے بڑھتی ہیں کہ اس کا آگے فل بنتے سمیں گنٹرول کر پانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس کے قارن اپنے ایک تو فل کی کوالٹی خراب ہوتی ہے اور دوسرا فل گروہ نہیں کر پاتا ہے اور تیسرا اس میں اپنا جو پودہ ہے اس کی بھی آئیو کم ہوتی ہے تو مارکیٹ میں سے اپنے کو ایسے انسیکٹی سائٹ خرید کے لے کے آنے ہیں جو کہ تھریپس کا اپنے کو سٹارٹنگ سے کنٹرول دے اور لمبا ریجلٹ ہو اور جب بھی کسی دکان پہ جائیں تو اپنے بروسے مند ڈیلر سے ہی دعائی خریدیں یونکہ مارکیٹ میں آز کل فرجی دعائیاں بہت آنے لگی ہیں پیسے برباد ہونے کے قارن کسان بھائیوں کو منافع کم ہو پاتا ہے تو اپنے کو سٹارٹنگ سے تھریپس کا دھیان رکھنا ہے اسے اپنے نار کے بیچے میں تو اس کا میں نے کنٹرول بتائی دیا تھا کہ آپ سنچائی کر سکتے ہیں یا آپ کھیت کے اسپاس دعا کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ کے کھیت میں پاڑی کا ٹیک ہے وہ پودوں پر کم سے کم ہو اور تیسرا اپنے یہ کر سکتے ہیں کہ پھل بنتے سمیں اپنے پودوں کے اوپر جاڑ بچھا سکتے ہیں جس سے کہ باری جو ہوا ہے ٹھنڈی ہوا پودوں یا پھلوں تک نہیں پہنچ پائے جس سے کہ اپنے پھل ہے وہ بچا رہے سردی سے اور تیسرا جو کارن تھا میں نے بتایا تھا پھل پھٹنے کا پوسک ترتو کی کمی تو کسان ساتھیوں کسی بھی پودے کو اپنا جیون چکر پورا کرنے کے لئے سترہ پوسک ترتووں کے جرت ہوتی ہیں جس میں پرائیوری نیوٹرینس کی بات کریں تو این پی کے اور سکینڈری نیوٹرینس کی بات کریں تو کیلسیم ایگنیسیم سلپھر اور مایکرو نیوٹرینس تو بات کریں مایکرو نیوٹرینس کی تو اس میں ایک مکھیہ پوسک ترتو رہ جاتا ہے برون جس کی پودوں کو بہت زیادہ ماترہ میں آسکتا نہیں ہوتی ہے بھٹ اس کی ضرورت پودوں کو گروہ پھل کی گروہ بڑوار کے لئے بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایک سکینڈری نیوٹرینس اپنے کیلسیم کی بہت زیادہ آسکتا ہوتی ہے انار کے پودے میں تو کسان ساتھی اگر آپ کے بگیچے میں کیلسیم اور برون کی کمی ہے تو اس کے کان پھل پھٹنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کسان ساتھی اپنے کو کیلسیم اور برون کا یہ نہیں ہے کہ اپنے لشٹ میں پریو کریں کیلسیم برون کا لگ بگ آپ جب فلورنگ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو مہینے میں ایک بار کرنا ہے اور جب جو انار کا پھروٹ نیمو سائز کر جاتا ہے تو اپنے کو بیس دن کے انترال پہ کیلسیم برون کا سپری کرنا ہے یا اپنے کو پھل کے روپ میں کنورٹ ہو جاتا ہے یعنی انار کا پھروٹ جو سنترہ سائز کا ہو جاتا ہے تو اس شمعے اپنے کو مہینے میں دو بار کیلسیم اور برون کو ایک بار ڈرینچنگ کرنی ہے اور ایک بار اس کی سپری کرنی ہے اگر آپ اس میتھرڈ کا پریوگ سچارو روپ سے کرتے ہیں تو آپ کے بگیچے میں نشتید روپ سے جو انار پھٹنے کی سمجھے ہے کافی اتقم ہو جائے گی تو اپنے یہی جرچہ کریں گی کیلسیم اور برون کام کیا کرتا ہے اکشان ساتھ یہ کیلسیم جو ہے اپنی سیل ڈویجن کا کام کرتا ہے جو بھی پودے کے اندر اپنے رس بڑھ رہا ہے تو اس میں سیل ڈویجن کراتا ہے کیلسیم جس سے فروٹ کا سائج بڑھتا ہے اور دوسرا جو برون ہے وہ پھل کی باری توجہ میں سیل ڈویجن کا کام کرتا ہے جس سے کی جو پھل کی باری توجہ ہے وہ ملائم بنی رہتی ہے اور کیلسیم ڈالنے سے اپنے فروٹ کا سائج بڑھتا ہے اور برون ڈالنے سے اپنے فل کی باری توجہ ہے اس میں گروہ ہوتی ہے جس کے کان یہ دونوں کانپاک صحیح روپ سے ہوتا ہے تو انار کا جو فروٹ ہے وہ کافی اتکم پھٹتا ہے اور برون سے اپنے فل کی کوالٹی میں بھی صدار ہوتا ہے تو امید ہے سبھی اکسانوائیوں کو جانکاری پسند آئی ہوگی دنیواز جے وزوان جے اکسان